الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وآولیاء امتہی وآلماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا شَانِيَكَهُ وَالْأَبْطَرِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ مِلْكِ مُحَبَّتِ کے ساتھ بابا عزِ بلندرد وآسلام السلام والی کا یا سیدی رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رحمةً للعالمين السلام والی کا یا سیدی رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حمدربِ کائنات تلاوتِ قرآنِ مجید فرقانِ حمید حدیعِ عقیدت محبت رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد موزز و مختشم پیرانِ عزام مشاہِ عزام علماءِ کرام اور بالخصوص فحر السادات نجم السادات روحِ برگِ گلاب قبلہ پیرسیت منیب شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ مدینہ سیدہ شریف اور دیگر تمامی عوامِ اہلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرصہ مبارک کی سلانہ تقریبِ سعید میں حاضر ہیں اور احتسار کے ساتھ مجھے جو حکم ہوا جو عنوان میرے ذیمے لگایا گیا اسی کے مطابق میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ نبی کریم صاحبِ لعولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نورِ نظر آپ کے لختِ جگر حضرتِ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کا جب وصال ہوتا ہے آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کے وصال فرما جانے کے بعد کفارِ مکہ ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ نبی کریم صاحبِ لعولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحب زادگان انتقال فرما چکے ہیں تمام صاحب زادگان وصال فرما چکے ہیں تو لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں جاری ہوگی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی نعوذ باللہ یہ جملے انہوں نے کہنا شروع کر دیئے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ ابتر ہو جائیں گے جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابتر ہو جائیں گے تو ربِ کائنات نے فرمایا جبریل حکم ربِ جلیل فرمایا جاؤ میرا قرآن لے جاؤ میرا فرمان لے جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو کہ انہا شانیہ کا ہوا لابدر سوہنا برباد وہ ہوگا جو تمہارا کشمن ہوگا برباد وہ ہوگا جو تمہیں آبدر کہنے والا ہے برباد وہ ہوگا جو تمہارا گستا ہوگا پتا چلا آباد وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا وفادار ہوگا حضرات جزی وکار بڑی توجہ چاہوں گا یہاں پر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حضرات جزی وکار ادھر لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ اب تر ہو جائیں گے ان کی نسل آگے نہیں جاری ہوگی تو قربان جاؤں میں مصطفیٰ کے فرمان پر سرکار بولے سرکار نے فرمایا سادات کی زیارت کرنے والوں جملہ سمات کرو یہ میرا جملہ نہیں یہ کسی حتیب کا جملہ نہیں یہ کسی پیر کا جملہ نہیں یہ حضور کا فرمان ہے فرمان مصطفیٰ ہے سرکار نے فرمایا ارے لوگوں سنا ارے جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اب تر ہو جاؤگے فرمایا میں اب تر نہیں ہوگا اب تر تم ہوگے فرمایا میری اولاد تمہاری اولاد تمہاری اولاد تمہارے بیٹوں سے جاری ہوتی ہے میری اولاد محمد مصطفیٰ کی اولاد فرمایا میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ زہرہ سے جاری ہوگے حضرت عزی وقار اب ذرا توجہ چاہوں گا حضرت عزی وقار نبی کریم صحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھئے گا اور رب کے فرمان کو سامنے رکھئے گا حضرت عزی وقار تو آئیے توجہ کیجئے جملہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا تھا یہ آپ تر ہوں گے وہ سارے آپ تر ہو گئے آج بھی بہلو مشرق تو لکھے مغرب تک شمال تو لکھے جنوب تک کوئی جناب والا ابو جہل دا پتر نظر نہیں آئے گا ابو لہب دا پتر نظر نہیں آئے گا یزید دا پتر نظر نہیں آئے گا جتھے بھی نظر آئے گا سید نظر آئے گا سید نظر آئے گا کہ میرے نبی آل نظر آئے گی نبی دی اولاد نظر آئے گے حضرات زیوکار مزید اپنی بات کو آسان کر دیتا ہو آپ بڑے سست سست بیٹھے ہو توجہ کی جئے گا حضرات زیوکار او لوگو ایس گل نو اگر سمجھ نہ ہوئے جناب والا اے بگداد شریف دی اندر چلے جاؤ بگداد شریف دی اندر میرے نبی تہ شہزادہ آرام پی شریف دی گجر دی نبی تہ شہزادہ آرام پی کر دے ام مدینہ سیدہ شریف دے اندر نبیدہ شہدادہ نظر آئے گا پتہ چل گیا آبتر وہ ہو گئے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آبتر ہو جائیں حضرات عزیزی وقار میرے نبیدی اولاد میرے نبیدی آل سید پادشاہ آج بھی زندہ تک قیامت تک زندہ روان گے تو آؤ حضرات عزیزی وقار ایسے دے مطابق میں تھے شیر بیان کرنا چاہنا حضرات عزیزی وقار شیر کیے کہ لاکھ طوفہ اٹھے کربلا آئے بنی پھر بھی آلِ محمد سلامت رہی اے خدا میرے آقا کا پیارا چمر محمد ہشر تک پھولتا اور پھلتا رہے ماشاءاللہ تو حضرات عزیزی وقار احتتام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میری نسل میری پیاری بیٹی سیدہ زہرہ سے جاری ہوگی تو پھر میں یہاں پر یہ بات بلکل واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں لوگو سیدہ زہرہ کون ہے جن کی ولادت بہ سعادت ہوئی تو مصطفیٰ نے نام رکھا فاطمہ لوگوں نے عرضی پیش کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا سرکار نے فرمایا کیونکہ فاطمہ کا مطلب ہے فاطمہ کا مانا ہے جدا کرنے والی علیدہ کرنے والی نجات ادا کرنے والی تو فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعْلَىٰ فاطمہا وَفَاطمہا مُحِبِّحَا آنِنَّار فرمایا اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کیوں کیونکہ رب نے میری پیاری بیٹی کو اور میری پیاری بیٹی کے محبین کو دوزہ کی آگ سے علیدہ کر دیا ہے ملک بولو سبحان اللہ اس واسطے جناب بیوالا اس پرفتن دور دے اندر اے تے سارے جننے میں بیٹھے ہیں اے تے سچے سچے سیدزادے ہیں جناب بیوالا اے سیدزادے ہیں لیکن اس دور دے اندر کہیں ایسے لوگ کی بھی مل جانگے کہ جڑے سید ہونگے نہیں لیکن سید بڑھنے دی کوشش کرنگے تو اہبابی زیوکار اے سیانوں میں بیلکل واضح طورتے کہنا چاہنا اور سید کا لیبل اپنے نام کے ساتھ لگوا کے جوٹا سید بننے کی کوشش نہ کرو اور چہنمی بننے کی کوشش نہ کرو سیدہ فاطمہ کی اولاد کے قدمہ میں آ جاؤ سیدہ فاطمہ کے بیٹوں کی حدمت کرنے کی طرف آ جاؤ یہ دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی تو اس لیے اہبابی زیوکار کون سیدہ فاطمہ تزہرہ وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا راکیا ساجدہ نیرہ منورہ افیفہ منیفہ عطیقہ سٹیقہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت زیوکار آخری بات کیونکہ قبلہ شاہ جی نے میں نے فرمایا سی کہ تھوڑا ٹاچ زیڑا نا ٹاچ عقیدہ ختم نبوت نمی دینا ہے حضرت زیوکار میں اپنے موضوع تو باہر نہیں نکلے میں موضوع دے ویچ ریندے ہویا عقیدہ ختم نبوت دیا آخری بات کرانگا موضوع مطابق کرانگا حضرت زیوکار علماء اسی بارہ مرتبہ کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر کے بالوں سے لے کر سینہ پاک تک یا ناف مبارک تک خضور کے مشاب تھے اور فرمایا کہ وہاں سے لے کر نیچے قدموں تک امام علی مقام امام حسین حضور کے مشاب تھے جب یہ دونوں شہزادے مل کے کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھتے تھے تو تصویر محمد بن جاتی تھے اب حضرات زیوکار توجہ چاہوں گا عقیدہ حتم نبوت کی بات یہاں پڑھ کے آگئی حضرات توجہ ہو حضرات زیوکار کیا فرمایا کہ جناب والا امام حسن سر کے بالوں سے لے کر سینہ پاک تک حضور کے مصاب پتا چل گیا امام حسن کا چہرہ حضور جیسا امام حسن کے دندان نور حضور جیسے امام حسن کی آنکھیں حضور جیسی امام حسن کے بال حضور جیسے امام حسن کی داڑی حضور جیسی امام حسن کا سینہ حضور جیسا امام حسن کے ہاتھ حضور جیسے امام حسن کے باز حضور جیسے اے اے نا مشاب ہوگے امام حسن نے نبو دعویٰ نہیں کی تا اے نا مشاب ہوگے امام حسن اے نا زلی نبی بن سکے تا نا بروزی نبی بن سکے کادے آن دے گٹر دے اندر جمہ ناڑا کانا کیڑا کی میں نبی بن سکتا تاجدار حتم نبو تاجدار حتم نبو اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے و آخر بادابنا ان الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ